گواہ بنا کے آپ سب سے عبادہ کرتا ہوں کہ یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے اللہ کی ذات جانتی ہے اس میں میری کوئی انعاش شامل نہیں ہے تو یہ لڑائی آپ سب کو میں نے آپ سب کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے ہم نے ثبوت رکھے ہم نے یہ دکھایا کہ یہ آدمی کیلے نکال کے مو سے چینے پر آمد کر کے کس طرح سے دین اسلام کی توہین کا مرتبہ بھو رہا ہے ہم نے یہ دکھایا کس طرح اس کے آستانوں پر آنے والے لوگوں سے زبردستی کر کے انہیں درات ہم کہا کے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں لنگر جیسی اور نظرانے جیسی مختلف چیزوں کی نام پر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بدوقت فتنہ اپنے پاس آنے والی خواتین کا جنسی استحصال کرتا ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا اور دکھایا کہ یہ نشاور ادویات کے استعمال کرتا ہے اللہ کے ولیوں کی اور آستانوں کی اس سے بڑی بے حرمتی اور کیا ہوگی کہ یہ خود کو اللہ کا ولی کے اور ہم اس کے اٹھے کو آستانک ہیں میری آپ سب سے درخواست ہیں ہم کلر سیدہ جا رہے ہیں کلر سیدہ کے اور خطہ پوٹوہار کے غیور عوام وہاں استقبال کے لئے موجود ہیں بدبخت اور بد کردار انسان عقیدہ ختم نبوت کا سپاہ سالار نہیں ہو سکتا ہم سے بتائیں گے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا یہ آستانوں کا یہ خانکاہوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا نہ یہ دین اسلام کا نمائندہ ہے نہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے تو میری ہاتھ باندھ کے آپ سب سے یہ اپیل ہے پاکستان کے لئے اسلام کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لئے ہم سب نے مل کر یہ جتو جہد کرنی ہے یہ اقرار الحسن کی لڑائی یہ اقرار الحسن کی لڑائی نہیں ہے یہ ہم سب کی لڑائی ہے اور لڑائی یہ نہیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ بزورے بازو کچھ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ اپنی آواز بلند کرنی ہے آپ کے ہاتھ میں یہ جو طاقت ہے کیمرے کی اس کے ذریعے اس کو بے رقاب کرنا ہے اور قانونی فرنٹ پہ اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے لے کر جانا ہے انشاءاللہ اس کے فترے کے اٹھے اپنے خطام کو پہنچے گئے آپ سب لیکن آج سے ہم اس تحریک کا اس جدو جہد کا آغاز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک حق خطیب نام کا یہ فتنہ یہ شف شف سلاکھوں کے پیچھے نہیں دائے گا میں سید اقرار الحسن رواد کی سرزمین پہ آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ عزیز کسی مسلحت کا شکار نہیں ہوں گا کسی دوا کا شکار نہیں ہوں گا کسی خواب کا شکار نہیں ہوں گا کسی لایت نہیں ہوں گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی